آدم دہا کرنے پیٹرول اور سلفاز لے کر بینک پہنچے کسان رشوت نہیں دی اس لیے ماف نہیں ہوا کرز بینک کے ساتھ ساہوکار کے بھی بنے کرجدار پیسے جمع لیکن سمجھوتا ہوا فیڑ کولارس کی بندل مارکیت اسطح بھارتی اسٹیٹ بینک سے کسان کریڈٹ کارڈ یوجنا کے تحت لون لینے والے کئی کسانوں نے سمجھوتا یوجنا کے تحت ایک سال پہلے اپنا کرز ایک ایک لاکھ روپے دے کر چکتا کر دیا اس کے باب جود بینک کے دسویزوں میں وہ آج تک کرزدار بنے ہوئے ہیں بینک لگاتا کرز وصولی کے لیے ان پر دواب بنا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج جوارہ کی کسان دھنپال یادب نیپال سنگھ شبراج یادب ہاتھ میں سلفاز کی گولی اور پیٹرول کی بوتل لے کر آدمتیا کے لیے بینک پہنچ گئے آپ کو بتا دے کیا لیکن سمجھوتا ہے یوجنا میں کسان اور بینک کی مدھیہ ستا کرنے والے بریجیش یادب کے آج شوارہ سنگھ کی بات کسان مان گئے کوئی انہونی نہیں ہوئی لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کا کرزم آف کر ان کی زمین بندھن مقت نہیں کی گئی تو وہ بینک پریسل میں آدمتیا کر لیں گے ان کا کہنا ہے کہ ایک سال سے برابر چکل لگا رہے ہیں اور دسوات کی مانگ کی جا رہی ہے تو یہ کسان بھی اتنے دکھی ہیں آپ بینک کے چکل لگا کر کہ ہاتھ میں سلپاس کی گولی اور پیٹرول لے کر آئے ہیں کہ ہم کو یہیں مرنا آجا اگر سمادہ نہیں ہوا تو جو ان کے دوارا آروپ لگایا جا رہا ہے کہ پچاس یا روپے کی رسطت مانگی جا رہی بندھن مقت کرنے کے لیے تو یہ آروپ صحیح ہے مارچ میں ان کا پہر جو ان پر لون تھا overdue تھے سمجھو تامے ایک لاکھ روپے میں تھا تبند کرنے کی بات ہوئی تھی اب کل بندھگ لیٹر جائیں گے آپ کو آپ پیسے جام کرو ان کے پاس پیسے نہیں تھے ان نے کسی سے بیاش پوٹھا کے پیسے دیئے سبھی لوگوں نے تینوں نے چار پاس لوگ ہو رہے جو ابھی آرہی پائے باگی کم سے دس لوگ ایسی ہیں جو ان کو ایک ساتھ پریشاں نہیں آرہی اور انہوں نے پیسے جام کر دیئے ایک ساتھ سے ان کو بندھگ لیٹر نہیں ملا ان کے خاتم پیسے جام ہے نہیں ہے جو پتہ نہیں ہے ان کو صرف ان کو رسید دیدی بنا کے اب جی میرے گر روز آتے ہیں جگڑہ کرتے ہیں ان کا جی آٹھ کا پیسنٹ ہے اس کے دونوں بچے الگ ہوگا ہے بچہ داروی پیتا ہے اور اس کو بڑوار ہے کروانا بچوں گنا بڑوار نہیں اوپا رہا ہے کوئی زمین نے بیچ رکھی اس کی رشتی ہونا ہے یہ سمس سے آئے میں روز پریشان ہوں ان لوگوں سے بینک کے بے آتا ہوں تو کہتے ہیں سبھرے صاحب کے پاس فائل ہے سبھرے صاحب کے پاس جاتا ہوں میرے پاس فائل نہیں ہے میں کم سے ایک سال سے مہین کے سکر میں پریشان ہوں جو لوگ مجھے گالی کے لوش کرتے ہیں روز جگلہ کر رہے ہیں انہوں نے مانگ کی پیسے کی ترکی ہم نے سکاچ کی ترکا ٹرانسپر ہو گیا اس کے بعد جو ہم کو صحیح بات بتاتے ہیں مجھ سے ان لوگوں سے کہتے ہیں الگ میں آتے ہیں کہ آپ کم میں سمجھو دا کرایا کچھ پیسی ہم کو دے دو اور میرے سارے بچوں سے لے کے پورے پریبار کے پورے خاتے یہاں پہ ہے بینک پہ آپ ساہے تو میرے خاتے دکھو سکتے ہیں چار سے گوڑن لون بھی ہے بڑے بڑے دو تیر کیسی میرے پتا جی میرے پتا جی کا ہے جو 20 لاکھ کا ہے میرا خود کا ہے 10 لاکھ روپے گا 40 لاکھ روپے ہمارے جہاں سے لین دن بھی بینک اس لیے میرے جاتے ہیں نفتہ کے لاتے میں بسولی کرائیتا ہوں 17 18 میں بسولی کرائی تھی بینک نے مجھے بینک نے مجھے پرشن سے پتہ بھی دیا اس بات پہ کیسی لیے آئے آپ کیا سمجھہ دی سمجھے یہ تھی ایک سال ہوگئی ایک لاکھ روپے سمجھو تک کیا تھا لیکن آج دن تک ہم بندگ لیٹر آپ نے ان سے بات کی کیا بولے وہ اس کے علاوہ ہیں کوئی بریشت حدیقاریوں کے گئے ان کی جو چکل لگا رہا ہم سے پیشن کروا لگا بندگ لیٹر دے رہا بہت پریشان ہم ایک سال سے پھر رہا آج کون پریشان کر رہا روپے نصفت مانگ تھی ہم تمہار کس جب ختم کر روپے آج اس لیہ شکریہ پریشان پریشان کر رہے ہیں پریشان کر رہے روپے آج روپے آج آج روپے آج روپے کیا نمبر دے پھن پریشان کیا آج کہا کہ سمیں آپ کے سمیں کو روپے آج کیا کام لے کر آیا کیا سمیں روپے آج بنید بنید کسی تھی کسی آپ نے پیسی کتنی بار آئے آپ نے میننجر صاحب کو بتایا یہ آدمی کیا لے کر آئے آدمی کیا لے کر آئے آدمی کیا لے کر آئے کائیکی